جب تک ان چیزوں پہ انکوش نہیں لگا اور جو آپ نے کہا سوشل میڈیا پہ جا کے جب تک اس بکواز بادلے کو نہیں روکا جائے گا تب تک اس فیصلے پہ ایمپلیمنٹیشن ہے نا مشکل ہوگا اصیر ودن مچاری صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس ورے میں میرا ایک ماننا ہے کہ ابھی تک جو بکاس بکاس کر کے بھولتے آ رہے تھے اس کے بل پہ یہ ججمنٹ آیا ہے کیونکہ جاتی اور باشا دھرم اس کو بھی ہٹ کے لوگ بکاس کے اور دھیان دینا چاہیے یہ ستھیتی اب آ گئی ہے سپریم کورٹ نے شاید جب اپنا ججمنٹ پرنونس کیا ہے اسی کو مائنڈ میں رکھ کر کے یہ دیا ہوگا کیونکہ جاتی ہو یا باشا ہو یا چیتر ہو دھرم ہو وہ ایک آدمی کا ایک ویکتی کا ایک پھریچے ہے لیکن جب اوٹر اپنا جو پرتینیدی کو چھنائے گا وہ یہ سب پیچھے ہٹا کر کے میرے چیتر کا کھون وکاس لائے گا اس کے لئے میں اوٹ دوں گا یہ سوچنے کا سامنہ آ گیا ہے انیلا سنگھ جی کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری راجنیتی کے جو نیتا ہیں ہمارے جو راجنیتک ڈل ہیں وہ اتنے میچور ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے آدیس کو بڑی ایجیلی ایڈاپٹ کر لیں گے دیکھیں یہ بہت کچھ نربھر کرتا ہے کہ جو پارٹی کا جو سروچ نیتا ہے وہ کیا سوچ رکھ رہا ہے اگر آپ اتر پرتیش کے پرپیکش میں مجھ سے بات کریں گے تو آپ دیکھ لیجی بی ایس پی سپریموں جو ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کا جو ورڈکٹ آیا اس کے ترند بعد ایک پی سی کری اور کس پرکار سے جاتی وشیش اور دھرم وشیش کو دکھاتے ہوئے کہ انہوں نے کس جاتی اور کس دھرم کو ٹکٹ دیئے ہیں انہوں نے بڑے آرام سے بہت کچھ بتایا تو یہ اب نربھر کرتا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہیں اس پرکار کے جو بڑے نیتا گن ہیں جو پوری پوری پارٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں ان کے خلاف کچھ ایکشن لیتے ہیں کہ نہیں جو کہ اگر ان کے خلاف کچھ ایکشن ہوگا تو باقی جو دل ہیں چاہے وہ نیتا ہوں ان کے یا چاہے ان کے سروچ چنیتر پر ہو سب کو ایک اچھا سبق ملتا ہے میں آ رہا ہے کہ یو پی بی جے پی کے کسی کارکارتہ نے چنانوہ یوگ میں سکایت بھی کی ہے اسی مدے پر جی میں آشا کرتی ہوں جلد سے جلد کچھ نہ کچھ نڑنے آئے گا الیکشن کامیشن کی طرف سے ان کے پرتی سمیہ ہو چلا ہے ایک بریک کا بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب سمیدھان کے اندر ایک ویوستہ کی ہوئی ہے کہ مان لیجے یو پی کے اندر چار سو تین ویدھان سبا سیٹ ہیں تو اس میں اتنی سیٹیں آرکشت وراؤں کے لیے رکھی گئی ہیں اتنی سیٹیں مہلاں کے لیے آرکشت ہیں اتنی سیٹیں جنرل کے لیے آرکشت ہیں جب سمیدھان میں اپنے آپ میں ایک ویوستہ ہے کہ جاتی کے آدھار پر اتنی سیٹیں ہمیں ریزارو کرنی ہے تو ایک پارٹی کا نیتہ جدی یہ بول دے گا کہ میں نے اتنی سیٹیں سی گھرے میں نے ریزارو کر دی ہے تو وہ کیا غلط کر رہا ہے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بہت بھریق لائن ہوتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں اور جو سپریم کورٹ کا ورڈکٹ آیا ہے اس میں اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ گلاس آدھا کھالی ہے کہ بھرا ہے یہ دیکھنے کا نظریہ ہوتا ہے سب کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ مایعوتی جی نے جس پرکار سے دھرم اور جاتی کی بات کری ہے اور دھرم اور جاتی کی بات ہی نہیں کری ہے گناہ بھاگ بھی دکھا دیا اور بتا دیا کہ اس پرکار سے اگر یہ لوگ ساتھ میں آ جائیں گے تو ہم ستہ میں آ جائیں گے ایسا لگتا ہے کہ اتر پردیش میں باقی دھرم اور باقی جاتی کے لوگ رہتے ہی نہیں ہیں یا تو مایعوتی جی بتا دے کہ ہم جیسے لوگ کہاں چاہیں اتر پردیش چھوڑ کر چلے جائیں اگر ان کو ہماری ووٹ کی ضرورت نہیں ہے یا ہمارے بھویشے کو سرکشت بنانے میں ان کا کوئی کسی پرکار کا یوگدان نہیں رہنا ہے سوچ رہی ہوں گی جیسا آپ سوچ رہے ہیں یہاں پہ پرندو سپریم کوٹ ہے وہ اس پرکار سے نہیں سوچتا ہے اچھری صاحب میں آپ تک آؤں گا ہمارے ابھی تک ہم لوگ چناؤں میں یہی دیکھتے ہوئے آئے ہیں کی فلانے چھتر کے اندر یادو کی ووٹ زیادہ ہیں تو وہاں سے کسی یادو امیدوار کو ٹکٹ دے دیا جائے فلانے چھتر کے اندر تھاکوروں کی ووٹ زیادہ ہیں تو وہاں سے کسی تھاکور امیدوار کو ووٹ دے دیا جائے یا کسی مسلم بہو لے رہی ہے تو وہاں سے کسی مسلم چہرے کو ٹکٹ دی جائے اور اس میں جب کئی بار پارٹی کے پاس میں جب کینڈیٹ نہیں ہوتا تب کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کرتے ہیں کہ کسی دوسری پارٹی سے کسی نیتا کو امپورٹ کر کے بریک کر کے اپنی طرف توڑتے ہیں یہ کسی ایک پارٹی کے بات نہیں بتا رہا ہم ہے یہ بات ہے سبھی پارٹیوں کی بات ہو رہی ہے تو ابھی جو سپریم کورٹ کا جو ڈیسیزن آیا ہے اس کے بات میں سبھی پارٹیوں میں افرات افری کا محول مچا ہوا ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ ایک انڈیپینڈنٹ آپ ایک ویرات ہندوستان سنگم کے پرتینیدی ہیں اس کے مہامنتری ہیں آپ جیدی میں مولانا دہلی صاحب کی بات کروں تو وہ یہاں پہ ایک اسلامیک ریلیجن کو ریپریجنٹ کر رہے ہیں اور آپ ایک ویرات ہندوستان کو آپ ریپریجنٹ کر رہے ہیں آپ کو کیا نظریہ اس بارے میں ایسا ہے یہ صدیوں سے ہوتے آ رہا ہے کہ جس چھیتر میں جو آبادی ہے اس میں کون سے جہدہ ہے اس کو ریپریجنٹ کرنے کے لیے اسی جاتی کے کسی ریپریجنٹیٹیو کو پارٹی کھڑا کرتا ہے لیکن دو ہزار چار میں جب لوگ سبا کے چھنا ہوا تھا مہاراشرہ میں ایسا آیا تھا کہ انسوچ جاتی کے کچھ میمبر جنرل کانسٹیٹونسی میں کھڑے ہوئے ہیں اور پورے جیت کے آئے تھے ایسا نہیں کہ جنرل کانسٹیٹونسی کے لوگ ان کو اوٹ نہیں دیئے ہیں پورے کے پورے بہومت سے جیت کے وہ ایم پی بنے تھے تو یہ آج کے یہ ستیتی آگئی ہے کہ آپ یہ جاتی ہے دھرم ہے اس کو آپ پیچھے رکھو آگے آپ کو جانا ہے پرگتی کے اور آگے جانا ہے آپ کو وکاس کی ہو دیش کو آگے لے جانا ہے اگر اس کے لیے یہ جو ججمنٹ دیا گیا ہے یہ آپ کا کام آئے گا تو اس کا ہم سواگت کرتے ہیں ایک چیز اور اس میں دیکھنے پڑے گی کہ ہماری راجتیٹی میں الگ الگ وقت پر الگ الگ دور آیا ہے اگر آپ دیکھئے میں شروع کروں خود اس میں اٹل بحری باج پیج صاحب بھی تھے الکیڑوانی جی کو لیجیے مریندن موڈی جی کو لیجیے اندرہ گانزی پنڈیت نیرو جو ان کی کونسیچنسیز ہوتی تھی اس میں کبھی بھی جاد کو کبھی اس میں حصت نہیں دی اس میں کہا گیا کہ جو امیدوار ہوگا اس کی اوپر آپ کو وڑ دینا ہے انیس سو پچاس کے بعد جو پہلا چناؤ ہے جس کی باون کا سور ہے اور مولانا آداد جس کے اندر جو ہے گڑگاما کو ریپریزنٹ کر رہے تھے اور مولانا سے کسی نے کہا کہ صاحب آپ کو ایسی جگہ سے چناؤ لڑوایا جاگا میں جہاں مسلمان ہوں میں اس جگہ سے چناؤ لڑوں گا میں اس جگہ سے چناؤ لڑوں گا جہاں لوگ مجھ کو میرے بھارتی ہونے پہ وڑ دیں کیا سپریم کورٹ کا آدھیس جمینی دھراتل پہ لاغو ہو جائے گا اس میں کیا ویوہارک دکھتیں آ رہی ہیں آپ سپریم کورٹ کا آدھیس کو ویوہارک پرکٹیکل پرولم کے ساتھ میں کلپ کر کے بتائیں کیا دکھت آئے گی اس میں اس میں ایک ٹیکنیکل ایشو ہے اور سیکشن 123 بریکٹ 3 اے کے اوپر یہ کیس گیا تھا سپریم کورٹ کے پاس اس میں ایک شب دے استعمال کیا گیا ہے his مطلب جو کانڈیڈیٹ کا اپنا ریلیجن اپنا ریس اپنا کاسٹ اور کمیونیٹی اگر کوئی کانڈیڈیٹ اپنا بارے میں اپنا کاسٹ کو اپنا ریلیجن کو سامنے رکھ کر کے اوٹ مانگے گا یا یا یہ ایک ستیتی ہے نہیں تو دوسرا ستیتی ہے اپنا جو اپنا کانڈیڈیٹ ہے اس کی جاتی اس کے کاسٹ اس کے ریلیجن اس کے ریس اس کے باشا کو سامنے رکھ کر کے اس کو اوٹ نہیں دینا کر کے یہ بولے گا یہ ایک ستیتی ہے اب یہ شب د ہے his سپریم کورٹ میں چار تین کا فیصلہ ہوا ہے چار جج نے بولا ہے یہ his کا جو شب د ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ not only the candidate nor the candidates opposite candidate بلکہ everybody اگر کوئی third party بھی اگر کوئی voter بھی کسی پرٹکولر کیانڈیڈیڈیٹ کے بارے میں یا کسی پرٹکولر کیانڈیڈیڈیڈ کے against میں یہ پانچ کارنٹ کے لے کر بولے گا تب بھی مانا جائے گا کہ اس کا اولنگن ہوا ہے یہ ایک بڑا issue ہے آج کل سوشل میڈیا کا جمانہ ہے ٹویٹر پہ لوگ لگے رہے ہیں فیس بک میں لگے رہتے ہیں اور واتس اپ کا جمانہ ہے اگر کوئی candidate اپنی آپ نہیں بولتا ہے میں روکھنا چاہوں گا ووٹر نہیں بولے گا پرٹیکولر اس نیتا کا جو کاری کرتا ہوگا جو اس کے پیڑ پولوور سوگے مطلب یہ نہیں ہے کہ سپریم کوٹ میں ججمنٹ میں یہ یوز کیا گیا شد ہے ووٹر وہ ووٹر اس کے اپنی چیتر کا ووٹر ہو سکتا ہے اس کا فالوور ہو سکتا ہے اس کے پارٹی کا ایک میمبر ہو سکتا ہے لیکن اس کے اوپر آپ کیسے اس کو لاغھر کریں گے اس کو کیسے آپ پیچھانیں گے وہ کینڈیڈیٹ کے کہنے پر کیا تھا یا اپنے آپ کیا تھا اس کے مائنڈ میں کیا تھا یہ ایک جمین میں بہت بڑا issue تین جج نے بولا اس کا مطلب کینڈی ریک اپنا تو یہ آنے والے دن میں یہ ایک بڑا سا issue بنے بنے گا میں سمجھ رہا ہوں کہ اس issue کی طرف پوائنٹ آؤڈ کرنا چاہتے ہیں ڈیلی صاحب یہاں آپ کو روکنا چاہوں گا سمیں ہو چلا ہے ایک بریک بریک کے بعد ایک بار پھر سب 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 مولانا صاحب یہ ہوا کہ ایک آدمی بی جی پی کا کنڈیٹ ہے تو اس کو الیکشن کمیشن میں اس کا کمپلینٹ کرنے کے لیے کوئی دوسری پارٹی کا جو کارے کرتا ہوگا وہ اس کی طرف سوشل میڈیا پہ کچھ کمینٹ پوسٹ وغیر کرے گا اور چناو آیوگ میں سکایت جائے گی اور چناو آیوگ کے پاس میں سمجھتا ہوں ہزاروں سیکھڑوں کی سنکھیا میں کمپلینٹ آنے والی ہیں بلکل کیا کریں گے بھارت کی جو نیائیالے ہے ہم سب کا دو چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے ٹین سیشن جس وقت بھارت کے مکھے چناو آیوگ بنے اس سے پہلے کو جانتا نہیں کہ چناو آیوگ جیسی بھی کوئی چیز ہے ان کو سیدھا کہنا تھا بھائی میں بھوگتا نہیں کاٹتا ہوں پہلی مرتبہ چناو آیوگ نہیں لیکن ان کے زمانے میں ایک بہت دلچسپ بات یہ ہوئی کہ اس زمانے میں دیواروں پہ جو پولیٹیکل پارٹیز اپنے ایڈوریز دیتی تھی اور چناو کے بعد اس ایڈورٹائز کو ہٹانا ہوتا تھا ہوتا کیا تھا کہ مان لیجئے بی جی پی کی طرف سے کانگریس کے ورکر نے کروا دیا اور اور اس کے بعد جب وہ الیکشن کمیشن میں ریپورٹ جاتی تھی تو اس وقت بھی یہی بڑا تکھر پڑتا تھا یہ کرا کس نے ہے جمانہ چینج ہو گیا لیکن انتیم بات ایک ایک چیز سے بڑا فائدہ ہوا وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اب کم از کم ووٹ مانگتے وقت مجھ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں میں یاد ونشی ہوں یا مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے میں لوہدی سماس سے تعلق رکھتا ہوں اور جو ویش سماس انساری سماس سارے سارے لوگ آتے تھے نکل کے کم از کم اس پر بھی انکش لگ جائے مگر سپریم کوٹ سے کوئی امیدوار وہاں پہ اتار دیتی ہیں اور جو اپوزٹ پارٹی جو نیتا ہیں جیسے ہم پنجاب کی بات کریں ارون کے جریوال ساب پنجاب کے اندر چناؤ پر چار کرنے جا رہے ہیں تو جو ایک سٹیٹمنٹ آرہ ہے تو کیا یہ بھی سپریم کوٹ کے دیس کے اگنس میں کچھ جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر بھی بھاسا اور چھتر کے خلاف بات کی جا رہی ہے نہیں یہ تو میرے خیال سے جہاں تک میں expert نہیں ہوں اس وشہ کی پرانتو جو میری سمجھ کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں یہ ہمارا سامدھانک رائٹ ہے کہ ہم بھارت میں کہیں پر بھی جا کر چناب لڑ سکتے ہیں بچتے ہمارے پاس وہاں کا ووٹر آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے اور اگر ارون کیجری وال جی دلی والوں کو چھوڑ کر پنجاب مکہ منطری بننا چاہتے ہیں تو پہلی بات پنجاب کی آدمی نہیں پتا پنجاب کلچر نہیں پتا وہ کیسے پنجاب کی اندر کریں گے تو یہ تو دیکھیں اگر ہم کانونی روح سے دیکھیں تو یہ کوئی آدھار نہیں ہے ججمن کے ساپ سے تو یہ ہے کہ اگر کوئی اپنا جو کمیونیٹی کے اوپر اگر اپنا کوئی لینگویج کے اوپر کوئی ایک ٹپنی دے گا کہ اگر اس کو کوئی مددہ اٹھائے گا اور یہ بلکھل کوٹ کے ججمن کے اندر مال پریکٹیس مانے جائے گا کرپٹ پریکٹیس مانے جائے گا اور الیکشن کمیشن اس کے کلاف ایکشن لے گا لیکن اس کو پروو کرنا بہت امپارٹنٹ ہے یہ نہیں کہ آروپ لگانا آج کل بہت آسان ہے لیکن اس کو پروو کرنا بہت مجھ مطلب مطلب یہ ہوا سونیا گاندی مول 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 کی ہیں انہیں بھارت کا پردان منتری نہیں بنایا جا سکتا یہ جو کبھی کبھار جو چناؤ کے ٹائم پر جو یہ چھوٹتی ہیں تو اس کا مطلب سپریم کوٹ کے آدھے اس کے پر بھی بھریک لگے گا نہیں ایسا نہیں ہے سونیا گاندی تو ہندوستان کے ناغریتہ تو لے لیا صرف راہل گاندی کے ناغریتہ میں ایک ہم نے پرشن چنہ اٹھایا تو یہ میٹر ابھی کوٹ میں ہے تو اس میں ایک چیز ہو جو سوچنا چاہیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں الیکشن کمجدے کے تین چیزیں ہیں بھارت میں جات برادری اور بھاشا میں چناؤ لڑتے ساؤ ساؤ میں لڑتی تیل گودشم بھاشا کے نام پر لڑتی سوال سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے چار تین سے فیصلہ تو دے دیا ہے لیکن جس پارٹی کا آگتال بھوتی ہو کساب ہم کو دھرم کے نام پر چناؤ لڑنا ہے دھرم کے نام کا مطلب ان کی پہچانی درم ہو تو آپ اس پارٹی کو یا اس کے لوگوں کس طریقے سمجھائیں گے کہ سپریم کورٹ کے فیصلہ کا آپ کو پریبارن کرنا ہے جی ابھی منوست تیواری جی کو دلی پردیش بھاجتبا کا دکش بنایا گیا ہے کارن جہی تھا mcd چناؤ آ رہے ہیں اور ڈلی کے اندر بہت آدمی ہے اور منوست تیواری جی پردیش بنا دیا جائے تو یہ بھی میرے خیال سے ووٹروں کو لبھانے کی کوش کی گئی ہے نا نہیں یہ تو دیکھیں آپ کی جانکاری اس پرکار کی ہو سکتی ہے پرنت بھارتی جنت پارٹی کی کار کرتا ہونے کے ناتے جو میری جانکاری ہے وہ یہ ہے کہ منوست دیواری جی سکشم راج نیتک ہیں وہ جانتے ہیں کہ بھارتی جنت پارٹی کا جو سنگتھن ہے اس کو کس طریقے سے آگے لے کر جائے اور کس پر پوری بھومی تیار کی جائے دلی ہمارا لکش یہ وہ ستہ پرابطی ستہ سے بھوگنا ہے جب تک سمویدھان جب تک بھارت کے پرجاتن تندر کو اس کی سماجی بناوٹ کے طور سے ہم نہیں دیکھیں گے تب تک کتنے فیصلی آج خراب جائیں گے منوست تیواری بہت اچھے ایکٹر ہیں منوست تیواری اور تھا اور اس کے بعد بھی کہ ہماری راجنیتی آج بھی دھرم جات اور چھتر ایک چھوٹا سروے آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو سی احساس نے مل کے کر تھا اور دلچسپ سروے یہ تھا کہ انہوں ہر پولٹیکل پارٹی سے دو ہزار چودہ میں جب چناؤ ہو رہے تھے تو اس وقت جمع کرتے اپنے ٹکٹ مانگنے کے لئے جو جو بھی کچھ دیا اس کو جمع کرا تلچسپ بات یہ اس میں نبی پرسن دھرم اور چاہتی کے آدھار پہ تھے کہ اس لیے دیا جائے چونکہ میری بھائی بھائی نیتاؤں کو نہیں بلکہ ووٹر اور چناؤ جب تک وہ اپنے اندر جو لوگ تنطر کو نہیں سمجھے گا کتنے فیصلے آجائیں ماملہ یہ کہیں رہے گا مولانا صاحب نے صحیح سے بھولا تھا کہ جو کھڑا کرتے ہے پارٹی کھڑا کرتے ہے اس کے جاتی اور اس کے درم کو مدید نظر رکھتے ہوئے کھڑا کرتے ہے اب سمجھ آگیا ہے پارٹی بھی اس سے اٹھ کے باہر آئے اور کانڈیڈیٹ کو اس کے ایڈوکیشن کوالیفیکیشن اس کے پروفیشنل کوالیفیکیشن اور سوسیٹی میں اس کا دائتو ہے اس کے ساب سے اس کو کھڑا کرے تب ووٹر کے پاس بھی ایک آپشن رہے گا کہ مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اس کارکرم میں ہمارے تینوں وقت کے سٹیٹمنٹ سٹیٹمنٹ کے باد میں ہم کم سے کم ایک کونکلوزن پر پہنچ سکے ہیں کہ ہمارے دیش کی راجنیتی ایک ایسے موڑ پر ہے جہاں پہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے دیش کی میں بڑھے گی اور جب تک وہ نہیں بڑھے گی تب تک سپریم کوٹ کا کوئی بھی آرڈر ہو میں نہیں سمجھتا کہ جمینی دراتل کے اوپر وہ implement ہو پائیں گے سمیہ کی کمی ہیں اور اس بحث کو اب یہ ویرام دیتے ہوئے ہم اور آپ دیکھتے رہیں گے کیا محول بن رہا ہے ملک میں کیا سپریم کوٹ کا آدیس واقعی راجنیتی کو بدل کر رکھ سپریم سپریم